ہلو دوستو نمش کار آدھاب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیہ ایسٹائل میں دوستو آئیے دیکھتے ہیں کمیز کس طرح سے کٹتے ہیں بہت آسان طریقہ سب سے پہلے ہم اوپر نشان لگائیں گے پھر اس کے بعد ارمول کتے پر رہے گا پھر کمر اس کے بعد نیچے سے ہم ناپیں گے کہ کتنی چاک رہے گی مان لیا کہ اگر سترہ انچ چاک ہے تو ہم سترہ انچ میں نشان لگائیں گے پہلے سمجھ لو کہ وہی ہپ کا نشان ہو جاتا ہے یعنی جہاں پہ سے ہم جو کٹنگ کرتے ہیں وہ ہپ نہیں ہپ کا نشان نہیں رہتا ہے بہرحال ہپ کے چار انگول اوپر رہتی ہے ہپ چاک جو ہے رہتی ہے کمیز کی اور پھر اس طرح سے دیکھیں نشان لگا لیتے ہیں سیدھا سیدھا جہاں جہاں پہ ہم نے نشان لگا اس طرح سے نشان پہلے لگائیں گے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے کہ کافی میں دیکھیں کہ کتنا کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کمیز کا پہلے ہم گھیرہ ناپیں گے کتنا ہے جیسے کہ مالیہ بیس انچ گھیرہ ہے تو بیس انچ رکھیں گے ان نائس ہے تو ان نائس رکھیں گے اس کے بعد جہاں پہ سے چاک جو ہے کھولی ہوئی ہے تو چاک کے جتنی ہے چاک کے پاس کا ناپ اتنا رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے کمر کا نشان جتنے بھی ہے کمر مالیہ چھبیس ہے تو چھبیس اٹھائیس ہے تو اٹھائیس اسی طرح سے سینے کے بھی ناپ جو ہے جتنے بھی رہے گی آپ نے جو کسٹمر نے ناپ دیا ہے کپڑے کی اس حساب سے اتنی ہی اتنی کاٹنی ہے اور اگر جسم کی ناپ اگر جیسے رہتی ہے مالیہ کی تیس انچہ آپ نے جسم کی ناپ لی ہے کمر تو کم سے کم کمر کو اگر وہ فٹنگ میں پہننے والی ہے تو آپ آدھائیں جو ضرور بڑھائیں اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے ہم نشان لگائیں پھر تختی کا نشان وہاں سے یہ سیدھا کیا اور اس کے بعد یہ سینے سے کمر پہ ملائیں گے اور اس کے بعد کمر سے چاک پہ ملائیں گے اس طرح سے اور چاک کے اوپر سے ہم گھیرے میں ایسے کر کے اس طرح سے ملا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دم صاف اور کلیر مل گیا نشان اور اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے کہ اس کا شولڈر جتنا ہے شولڈر رکھ دیتے ہیں جو ٹک ہوتی ہے یعنی ٹک جتی چھوڑے اس کے بعد وہاں سے کم سے کم روبہ انچ یا آدھائی انچ جو ہے ڈاؤن کر دیں گے اس کے بعد اس طرح سے دیکھیں یہ ارمول کا نشان لگ گیا تختی سے ڈیڑھ انچ یہاں سے دیکھیں رہے گا یہ اس طرح سے ڈیڑھ انچ آنا چاہیے اس کے بعد اگر کم ہے تو آؤٹ ڈاؤن کر لیں اس کے بعد ارمول کو بھی ناپنا ضروری رہتا ہے اگر ارمول آپ نہیں ناپیں گے تو کنفرم نہیں رہتا ہے کبھی کبھی اتنا ہی ڈاؤن کرنے پر کم ہو جاتا ہے کسی کسی میں اتنا ہی کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ناپنا ضروری رہتا ہے تھوڑا سا چونکہ سائز یہاں کا الگ الگ سائز ہوتا ہے تو اس طرح سے پہلے چیک کر لیں کہ ہم نے سائی نشان سب لگائے کہ نہیں اب ہم جب بیک کٹیں گے تو بیک کا تھوڑا سا یہ بڑھا کے کٹیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے کر کے آئیے کٹتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کٹا اس کے بعد یہ پیچھے کے حساب سے کٹ رہے ہیں یہ چونکہ بیک ہم کٹ رہے ہیں سامنا جو ابھی کٹیں گے اس طرح سے تھوڑا سا دباہ بڑھا کے سوہائنچی ڈیڑھنچی جتہ بھی کپڑے کا رہتا ہے اس حساب سے اور اس کے بعد چاک جو ہے جتنی موڑنی ہے اس حساب سے چاک کا دباہ رکھا جاتا ہے بہت چوڑا نہیں رکھا جاتا وہ چوڑا رکھنے سے پھر جو ہے وہ بہت چوڑی چوڑی چاک آتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے یہ ایک حصہ کٹ دیا یعنی بیک کٹ دیا ہے بیک کٹنے کے بعد دوستو اسی میں نشان بھی لگی ہاتھ ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ کٹم لگا دیتے ہیں یہ ہو گیا نشان اس کے بعد اس کو الگ ہٹا کے رکھتے ہیں کافی کبھی کام ابھی ختم ہو گیا ہے چونکہ اب کٹ گیا ہے اب یہ دیکھئے سامنا کس طرح سے دیکھئے جو ہے ڈپوٹے دار کپڑا ہے تو اسی وجہ سے نشان ہم نے بائک پہ لگا ہے کہ بائک اتنم صحیح طریقے ہو دیکھیں اوپر سے چار انگول کپڑا کم سے کم خراب جا رہا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں سامنے میں جوائنٹ لگانا پڑے گا لمبائی پڑی کرنے کے لیے کبھی کبھی آج کل بہت کپڑا خراب چھپائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کپڑا بہت خراب ہو جاتا ہے لمبائی نہیں آ پا دی کمیز کا کپڑا رہتا ہے اور بہت سے عورتوں کو لمبا چاہیے کپڑا تو ان کو پھر لمبائی بڑھانے کے لیے نیچے گھیرے میں ہمیں جوائنٹ لگانا پڑ جاتا ہے مجبورا تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم صاف کریں لیکن وہ کپڑا صاف نہیں ہوتا ہے جتہ آپ لگاتے ہیں کپڑے کے کڑھائی پر اتنا زیادہ یہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے جتنا ہم لگاتے ہیں اتنا خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں آپ گھیرہ بھی چھوٹا پڑا یہ کھیچنے کے بعد بھی نہیں آتا تو اسی کو ہمیں ارجسٹ کرنا رہے گا جتنا بھی صاف ہو جائے کرنے کے بعد میں اسی کو ارجسٹ کرنا ہے شاہد بھی جس طریقے سے اس طرح سے دیکھیں یہ رکھیں اور ایک جب ارجسٹی اس کو کاٹنا ہے یہ اپنے سے نہیں آتا ہے یعنی جیسے کہاوت کسی کی دم جو ہے ٹیڑی رہتی اس کو سیدھا کرنے میں آسان کام نہیں ہے اور ہم اگدم کمرے کے اندر بنا رہے ہیں پھر بھی آپ دیکھئے بھال بھول خٹ کٹ کی آواز آ رہے ہیں تھوڑا ڈشٹر پر رہتی ہے دوستو لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا سکھا دیں اگدم اچھے سے کہ آپ کبھی بھی کٹنگ کر کے اور سلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی دکان کھول سکتے ہیں اور بہت اچھے سے جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے کٹنگ سیکھ لیں گے تو اب اس کو ہم سامنے کو اسی پہ چھاپ لیتے ہیں ہاتھ سے کپڑے کو دبا کے رکھنا ہے چونکہ کپڑا جھول دار ہے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو آدھا انچ روبہ انچ کا فرق ہو جاتا ہے یعنی کواٹر انچ کا کواٹر انچ جو ہے وہی دو سود کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح سے ہاں سے دباتے ہوئے اور اس کو برابر سے اگر ہم کٹنگ کر دینا ہے دیکھیں ادھا سے بھاگ گیا پھر سے تو اس کو ہمیں پھر سے ایسے دبا کے رکھنا ہی ہے ایسے کہ بھاگنے نہ پائے چونکہ بہت گل گل ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں دیرے دیرے کٹنگ کرتے ہوئے اس طرح سے کٹ دیا اور اس میں جتے اب یہ وہ چھوٹا پڑڑ اس کی لمبائی کا نشان لگا دیتے ہیں اور یہ دوستو بہت ہی شارٹ کپڑا تھا بہت ہی کم کپڑا تھا جس کی وجہ سے ہمیں ہیں اب اس پہ ہم لکھ بھی دیں گے ایک برابر کٹنگ کر کے یہ نشان لگا دیا پٹھری کے درو جو ہے اس کا بھی کپڑے کا کام ختم ہوگا اب نشان لگا کے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس طرح سے نشان لگایا اور اس کے بعد جتنا بھی دوا مل جاتا ہے اس میں وہ تلے لیتے ہیں اب باقی جوائنٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں کپڑا ہو گیا اب اس میں جو ہے ہم اتنا چوڑا لکھ دیتے ہیں ڈھائنچ کا جو ہے تیار چاہیے تو ڈھائنچ ہم اس میں کسی صورت سے ارجیسٹ کرنا پڑے گا یہ کپڑا تھوٹل اتنا ہی ہے اور بہت ہی جو ہے سمجھ لیجے کہ یہ مجھکل کا سامنہ رہتا ہے اب اس طرح سے ہمیں اس تین نکال لیے ہیں آدھی اور اگر ہم کاریگر کو دیتے تو کاریگر نہ بنا پاتا تو اس کو ہم کو ہی جو ہے خود کاٹ کے اور خود ہی بنانا پڑا ہے اور کیونکہ آج کل تھوڑا سا بھی سیدھی سیلائی سیکھ لیتے ہیں لڑکے تو وہ کاریگر بن جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں فل کام کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا ٹائم ہم لوگوں کا پہلے دو دو سال خراب ہوئے اب آئیے دیکھیں اس تین کی لمبائی کا نشان اس کا بلے کا نشان اور پھر بیچ میں ہم بھانج مار لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بھانج مار لیے اس کے بعد نیچے کی طرف سیدھا کر لیتے ہیں یہ سائٹ کو سیدھا کر لیا اور تھوڑا سا دباہ رکھ دیتے ہیں یہاں سے مہوری ناپ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بلہ اور اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم اس طرح سے ڈاؤن کر کے اور مول ناپ لیتے ہیں کہ کہاں پہ بیٹ رہا ہے تو وہیں پاس ہم اس طرح سے راؤنڈ کر کے اس طرح سے یہ بس ایک انداز کے مطابق آپ لوگ بھی ایسے ہی نشان لگائے اس کا کوئی پرفیکٹ جو ہے ناپ نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر اس طرح سے نشان لگانے سے کسٹمر کبھی الٹریشن نہیں لاتی ہے ڈیلر ٹائٹ یہ سب چیزوں پہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ الٹریشن نہیں لاتی کسٹمر اور یہ دیکھے اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے اس کو دباہ جتہ بھی آ جائے اور ترکے کاٹ دیتے ہیں تو یہ ایک اسٹین ہو گئے اب ہم اسی کو دوسری اسٹین بھی نکالتے ہیں کسی صورت سے جس سائیڈ سے بھی نگلتی ہے اور اس کو دھرک کے دیکھتے ہیں کیا رہی ہے کی نہیں تو اس کو ناپ نہ بھی ہے بینہ ناپ کے نہیں کار سکتے اور اوپر کی طرف جو ہے اس طرح سے ایسے بھانج مال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے اوپر ملا کے اور اس کو برابر سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جتی بھی اسٹین آ رہی ہے کپڑا جب کم رہتا ہے دوستو تو کم سے کم چھے انچ سے زیادہ تھوڑی سی اگر آ جائے تو اچھی بات ہے ساتھ انچی اور یہ چھے انچی بھی آو نہیں ہوتی تو چار انگول بھی آدمی کپڑا ایسے اسٹین کی شکل کٹ کے لگا دیتا ہے کی سینہ نہ دکھائی دے اندر ارمول کی طرف سے بگلی بغیرہ میں بال ہوتا ہے وہ سب کبھی کبھی دیکھنے لگتا ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی چھوٹی سی اسٹین لگا دیا جاتا ہے تو یہ ہو گئی اسٹین اور لگ بگ ہماری جو ہے پوری پیس کمپلیٹ ہوگی تو امید ہے کہ ہماری بہین بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور دیکھتے رہیے زیہ اسٹائل کو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیا کرئے اور کمنٹ سے ضرور کیا کرئے ہمیں لگے کہ ہاں آپ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں ہے چاہے آپ لیڈیس ہوں یا جنس ہوں سبھی لوگ کمنٹ سے میں ضرور تھوڑا بہتا لکھا کرئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے اور اگر آپ لوگ نہیں کمنٹ سے کریں گی یا کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم صحیح آپ لوگوں کو سکھا پا رہے ہیں کی نہیں اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی ویڈیو آپ کو اگر چاہیے کسی چیز پہ بھی تو آپ بتائیے ہم ضرور بنا کے آپ کو دکھائیں گے تو دیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں اشتائل میں شکریہ دنواز جائے ہیں